ہلو فرنس کیسے ہیں آپ لوگ؟ اس ویڈیو میں ہم ویلیم ورسورت کی ایک اور پوم ٹو اپ بٹر فلائی پڑھیں گے ٹو اپ بٹر فلائی کا مطلب ہے ایک تتلی کے نام اس پوم کو ورسورت نے چودہ مارس اٹھارہ سو دو کو کمپوز کیا تھا اور اٹھارہ سو سات میں یہ پبلش ہوئی تھی اس نظم میں ورسورت نے اپنی بچپن کے خوبصورت یادوں کو قلم بن کیا ہے ورسورت اس وقت کو یاد کرتا ہے جب وہ بچپن میں تتلیوں کے پیچھے بھاگا کرتا تھا چلیے نظم شروع کرتے ہیں شاعر پرجوش انداز میں ایک تتلی سے ریکویسٹ کر رہا ہے شاعر کہتا ہے مجھ سے دور مت جاؤ اور تھوڑی دیر میری نظروں کے سامنے رہو اور مجھے اس خوشگوار نظارے سے لطف اندوز ہونے دو میری بچپن کے جاننے والے یعنی وہ تتلی شاعر کے بچپن سے واقف ہے وقت کے ساتھ تم میں کتنی تبدیلی آئی ہے کنورس ایک عظیم تبدیلی کو کہتے ہیں میرے نزدیک اڑو اور اتنی جلدی مجھے مت چھوڑ جاؤ تمہیں دیکھ کر مجھے گزرے ہوئے دن یعنی بچپن کے دن یاد آتے ہیں جس طرح تم خود ایک خوشگوار مخلوق ہو اسی طرح تم مجھے اپنے والد کے گھر کی خوشگوار یاد دلاتے ہو یعنی ورس ورڈ جب اس تتلی کو دیکھتا ہے تو اسے وہ دن یاد آتے ہیں جب وہ اپنے والد کے ساتھ باہر گھومتا تھا اور تتلیوں کے پیچھے باغا کرتا تھا آہ کتنے خوشگوار دن تھے وہ جب بچپن میں میری بہن امیلین اور میں ایک ساتھ تتلی کا پیچھا کیا کرتے تھے کسی شکاری کی طرح جو اپنے شکار کا پیچھا کرتا ہے میں اس تتلی کے پیچھے اس پر جھپٹنے کے خاطر دھوڑتا تھا اور کوتتا تھا میں ایک جاڑی سے دوسری جاڑی تک اس کا پیچھا کرتا تھا مگر میری بہن خدا اس پر مہربان ہو گبراتی تھی کہ اگر اس تتلی کے پروں کو ہاتھ لگایا جائے تو خدشہ ہے کہ اس کی تمام شان و شکت ختم ہو جائے گی اور اس کے پروں پر موجود خوبصورت رنگ اڑ جائے گا یہی پر یہ نظم ختم ہو جاتا ہے امید ہے آپ نظم سمجھ چکے ہوں گے مزید ویڈیوز کے لئے چینل دیکھتے رہیے گا thank you very much